بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ فلسفہ کیا ہے اسی طرح کندی کے اپنے نظریات کیا ہیں عزیز سلوہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی انسان جب کسی میدان کے انتخاب کرتا ہے اور وہ کسی فیلڈ میں کام کرتا ہے تو ابتداء میں وہ اپنے سے ماہرین کی تقلید کر رہا ہوتا ہے اور ان کے دیئے گئے اصولوں پر چلتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وقت گزارنے کے ساتھ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نئی اختراعات کو سامنے لاسکے کندی بھی اگرچہ وہ بیت الحکمہ میں بطور مترجم اور ارستو کے شارح کے مقرر ہوئے تھے لیکن فلسفے سے ان کا شغف مضبوط ہوتا رہا اور وہ اس قابل ہوئے کے نت نئی جہاد متعارف کرا سکے ہیں اب کندی کے اپنا فلسفہ ہے یا نہیں اس میں محققین کی دونوں آراء ہمیں ملتی ہیں اور دونوں طرح کی آراء کہ ہم جائزہ لیں گے اگر فلسفہ ہے تو وہ کیا ہیں فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ تاخر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ کندی کا فلسفہ اس کے اپنے ہم اثروں کی طرح فلسفہ فطرت اور ریاضیات پر مشتمل تھا یعنی کندی علم طب میں ریاضیات میں موسیقی میں اور علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا تو اس کا فلسفہ فطرت اور ریاضیات پر مشتمل تھا جس میں نو افلاتونی اور فیثہ غرسی نظریات باہم یک جا نظر آتے ہیں علم حجہ اور علم اعداد کا ایک تلسماتی انداز اس کی تحریر میں ہمیں ملتا ہے یعنی ایک جادوی انداز سے انہوں نے ان مختلف علوم کو اپنی تحریر میں اپنی تحریروں میں سمو دیا ہے یہاں تک کہ اس نے علم طب میں آپ کندی کی مہارت کے اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ علم طب میں عدویات کی ترکیب کے نظریوں میں بھی کندی نے ریاضی کے نقطوں سے اور کلیات سے استفادہ کیا ہے نظریہ اخلاق میں مستقل طور پر ہمیں کندی کی تصنیفات ملتی ہیں مسلم اخلاقیات کے دو پہلو ہیں ایک تو اخلاقیات کیا پہلو یہ ہیں کہ قرآن و سننے کی تعلیمات کیا ہیں یعنی قرآن و حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ یوم قیامہ آخرت کا دن موجود ہے جیسے ہم یوم جزا اور بدلے کا دن یوم الدین کہتے ہیں اس دن نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا اسی سے انسان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ وہ اس دن کامیاب ہو سکے اور دوسرا پہلو مسلم اخلاقیات کا یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک قانون بنایا گئے اور اللہ تعالی عادل ہیں تو جیسا انسان کرے گا ویسا بھرے گا جو بوئے گا وہ پائے گا اچھا کرے گا اچھا پائے گا ظلم کرے گا تو ظلم اس پر بھی کیا جائے گا تو یہ دو پہلو اخلاقیات کے ہمیں ملتے ہیں اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یونانی اخلاقیات کندی تک کیسے پہنچیں جبکہ یونانی دور میں اور کندی کے درمیان طویل ترین عرصہ ہے تو یہ اخلاقیات یونان کی کندی تک کیسے پہنچیں اللہ میں لکھتے ہیں کہ دو طرح سے پہنچیں ہیں ایک تو زبانی کلامی یعنی ثقافت منتقل ہوئی تجارت کے ذریعے سے یا سفر کے ذریعے سے اور ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہوئے زبانی کلامی اخلاقیات پہنچیں ہیں نمبر دو ترجمے کے ذریعے سے یعنی یونانی علوم کو عربی میں ڈھالا گیا اور ان کے عربی تراجم ہوئے اور یہ کتابیں عربوں تک پہنچیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاقیات کی کتنی کتابیں ہیں جن کے عربی تراجم ہوئے ہیں اللہ میں لکھتے ہیں وہ کتابیں اخلاقیات میں جن کے ترجمے عربی زبان میں ہوئے ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے ایک تو تعداد بھی کم ہے نمبر دو کم ہونے کے باوجود یہ کتابیں حوادثات زمانے کی نظر ہو گئیں اور بہت ہی کم کتابیں ایسی ہیں جو گردش ایام سے محفوظ رہیں اور وہ کندی تک پہنچیں ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر کتابیں کندی تک پہنچیں ہیں اور کندی نے ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے کندی نے یونانی اخلاقیات کو اسلامیات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں اسلامی لبادہ اڑانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود کندی اور قدیم یونانی اخلاقیات میں ہمیں فرق ملتا ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ رواقی نظریہ یہ کہتا ہے کہ نیکی کی تلاش یہ بھی نیکی ہے نیکی کو تلاش کرنا یہ بی ذاتی ہی خود ایک مقصد ہے جبکہ کندی کے کہنا یہ ہے کہ نیکی کی تلاش یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی پر عمل کرنا یہ مقصد ہے با الفاظ دیگر المحض خیر اور شرم تمیز کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ تو روح کی اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے جو خالق کے نور کو منظم کرنے اور اس طرح صحیح مسررت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے یعنی نیکی کی تلاش یہ مقصودی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے نیکی کو تلاش کرنا یہ خدا تعالی کو جاننے کی مسررت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اصل چیز نیکی پر عمل کرنا ہے کندی نے ایک اور نظریہ بھی متعارف کر آیا اور وہ یہ کہ نیک عمل انسان کی فطری خواہش ہے یعنی اللہ تعالی نے جب حضرت انسان کی خمیر گوندا تو اس حضرت انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے نیک عمل کی خواہش رکھ دی اور برائی یہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں نہیں رکھی بلکہ انسانی فطرت اچھے عمل کو چاہتی ہے اور برائی سے دور بھاگتی ہے کندی کا خیال یہ ہے کہ ذہن کی علوہی فطرت کی بنا پر انسان میں نیکی کرنے کا میلان بودیعت ہے اب برائی اور بدی کے ارتکاب کرنا یہ کیسے ہوتا ہے تو کندی لکھتے ہیں کہ بدی مہد ایک آرجی یا اتفاقی حادثہ ہے اور انسان بدی اسی وقت کرتا ہے جب وہ جذبات کو عقل پر غالب کر دے یعنی عقل مغلوب ہو جائے اور جذبات غالب آ جائیں تو انسان بدی کا ارتکاب کرتا ہے کندی نے اخلاقیات میں ایک مستقل تصنیف لکھی ہے جس کے نام ہے رسالة فی الحیلتی لدفع الاحزان یعنی غموں سے تھوٹکارہ پانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کندی کی یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں کندی نے نظریات قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ حزن کے اسباب کی تشریح بھی کی ہے کہ حزن ہوتا کیا ہے کندی لکھتے ہیں کہ حزن یعنی رنج و علم یہ ایک طرح کی نفسیاتی کیفیت کے نام ہے جو ان اشیاء کے ذائع ہونے سے پیدا ہوتی ہے جن چیزوں کو ہم دل سے عزیز رکھتے ہیں دوسرے حصے میں کندی نے کچھ عملی نصیحتیں کی ہیں علامہ کہتے ہیں کہ حزن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان گدشتہ کڑوے لمحات کو یاد کریں جن میں ہم نے کڑوے گھونٹ پیئے اور بالآخر ہمیں ان لمحات پر سبر آ گیا اور ان واقعات پر جنہیں ہم کسی طرح کی بھی قیامت سغرہ یا کبرہ سے کم نہیں سمجھتے تھے ان لمحات پر واحد میں ہمیں سبر آ گیا کسی کا کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلے جائے تو وہ ایک حد تک تو غم بناتا ہے لیکن بعد میں اسے سبر آ ہی جاتا ہے تو کندی کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان ان لمحات کو یاد کرے جس میں اس نے بڑی چیز کھوئی تھی اور بعد میں اسے سبر آ گیا تو چھوٹی چیز کے ضائع ہونے سے اسے حزن یعنی نفسیاتی کیفیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اگر یہ کیفیت پیدا بھی ہو جائے تو وہ انسان اس پر قابو پا لے گا دوسری عملی نصیخت کندی یہ کرتے ہیں کہ اصل مالداری مادیات کے جمع کرنے کا نام نہیں انسان صحیح معنی میں مالدار تب ہوتا ہے جب وہ روحانیت سے مالا مال ہو اور اگر روحانیت ضائع ہو جائے اچھے اعمال رہ جائے اچھے اخلاق رہ جائے تو اس پر افسوس کرنا بنتا ہے لیکن اگر مادی چیزیں ضائع ہو جائیں تو یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہیں کندی وہ پہلے مسلمان فلسفی ہیں جو سقرات سے متأثر نظر آتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی جس کے نام رکھا رسالت فی الفاظ سقرات اور ان کے تأثر کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ کندی اور سقرات یہ دونوں ایک طرح کے حالات سے گجرے ہیں سقرات پر تو پھانسی کا حکم نامہ صادر ہوا اور سقرات کو فلسفے کی ترویج یعنی علم کی خدمت کی وجہ سے پھانسی کا سامنا کرنا پڑا اور کندی بھی آخر عمر میں لوگوں کے معتوب ٹھیلے تھے یعنی انہیں بھی فلسفے کی وجہ سے لوگوں نے تنزو تشنیع کا نشانہ بنایا فلسفے میں جواہر سے متعلق کندی نے مستقل رسالے لکھے ہیں جوہر اسے کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو اور اعراض یا قائم بالغیر یعنی جواہر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں کندی لکھتے ہیں کہ مادہ وہ ہے جو دوسرے جواہر کو قبول کرتا ہے یونانی فلسفے میں ہوئولہ اور صورت کی بڑی اہمیت ہے اور اسی سے دیگر چیزیں مل کر بنتی ہیں تو کندی نے صورت کی بھی تعریف کی ہیں اور لکھتے ہیں کہ صورت دو قسم پر ہیں اول صورت تو وہ ہے جو جنس کے لیے لازمی ہوتی ہے یعنی یہ صورت جنس سے علاہدہ نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر ہم انسان کو دیکھیں تو انسان کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو گوش پوسٹ اور ہڈی کھال سے الگ ہو اور کوئی انسان ایسا نہیں جس کا گوش نہ ہو ہڈی نہ ہو اور جو ایک انسان کی ظاہری شکل ہیں اس سے ہٹ کر انسان کی کوئی اور صورت ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو جنس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی ہے صورت کی دوسری قسم علامہ کندی لکھتے ہیں کہ وہ جو خود شئے کے بیان کا کام دیتی ہے یعنی یہ صورت وہ استعداد ہے جس سے شئے بے صورت مادے سے پیدا ہوتی ہے ایسا مادہ جو بغیر صورت کے ہے یعنی اس مادے کو ہم مادہ مجردہ کہہ سکتے ہیں اور مادہ مجردہ اس سے ایک صورت والی چیز نکلتی ہے انسان کے طور پر آگ اب اس کی صورت تو ہے اس کی ایک شکل اور شیپ اور حیعت ہے لیکن آگ بنی کے سے خوشکی اور حرارت سے لہذا خوشکی اور حرارت ان دونوں کے لیے کوئی صورت نہیں ہے لیکن ان دونوں کے ملنے سے آگ نکلی ہے اور آگ کی اپنی صورت موجود ہے حرکت کے مطالق لگتے ہیں کہ حرکت چھے قسم کی ہوتی ہیں حرکت کا معنی یہ ہے کہ انسان دو الگ الگ وقتوں میں دو الگ الگ جگہوں پر ہو تو اسی کو حرکت کہا جاتا ہے بے الفاظ دیگر تغیر کو بھی حرکت کہا جاتا ہے حرکت کی چھے قسمیں اللہ مکندی بیان کرتے ہیں کہ پیدائش اور فنا ہونا پیدا ہونا تعمیر اور فنا ہونا یعنی تقریب یہ حرکت ہے کمیت یعنی تعداد میں اضافہ ہونا اور اسی تعداد میں کمی کا واقع ہونا یہ بھی ایک قسم کی حرکت ہے چار قسمیں ہوئیں تیسری قسم بیان فرماتے ہیں کہ کیفیت کا تغیر انسان میں خوشی کی کیفیت آئے بعد میں حزن کی کیفیت آ جائے یہ بھی ایک قسم کا تغیر ہے نمبر چھے نقل مقام یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ بھی حرکت کی قسم ہے مزید زمان مکان اور تصبر کائنات پر بھی کندی نے مستقل طور پر روشنیں ڈالی ہیں روح اور عقل بر بھی کندی کا مستقل فلسفہ موجود ہے کندی کے نظرے کے عقل سرچشم علم ہے اور منبع ہدایت بھی ہے جبکہ عقل اور الہام میں کوئی اختلاف ممکن ہی نہیں کندی کا کہنا یہ ہے کہ روح غیر فانی ہے روح کبھی فانا نہیں ہوتی اور روح دنیا عقول سے دنیا اجسام میں نزول کرتی ہے عقل سے جسم میں آتی ہے باہر کیفی کندی کا فلسفہ ہے جو انہوں نے ارستو سے لیا ہے اسی لیے بعد علماء نے کندی کو بطور فلسفی یا بطور موجود اور مجتہد کے نہیں تسلیم کیا بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف ارستو کے مقلط تھے کندی نے خالص ارستو کے فلسفے کی شرع کی ہیں اور اس کی تقلید کی ہیں موجود اور مجتہد نہیں تھے جبکہ بعض یورپین محققین نے آپ کو مجتہد اور مجود بھی تسلیم کیا ہے تاریخ فلسفہ اسلام میں کندی کے متعلق لکھا گئے کہ وہ ذہن خلاق ہرگز نہیں رکھتا تھا یعنی ایسا ذہن نہیں تھا ان کا جس سے وہ نئی اختراعات لے کر آئے ہیں وہ موجود اور مجتہد نہیں تھے لیکن بعض یورپین محققین نے آپ کو موجود اور مجتہد مانا ہے المختصر بابجود اس وسعت علم اور کسرت تصنیفات کے الکندی صحیح معنی میں موجود اور مجتہد نہ تھا کیونکہ اس کا کوئی خاص فلسفیانہ اصول نہ تھا بلکہ وہ ایسا مصنف تھا جو علم کی اشاعت امہات کتب کی شروع اور حواشی کے ذریعے سے کرتا تھا اور اپنی کتابوں میں فیثہ غورس اور عرصو کے پیرووں کے مذہب کی آمیزش کرتا تھا بہر کیف کندی کو عالم اسلام کا پہلا مسلمان فلسفی ہونے کا اعزاز حاصل ہے حکماء اسلام میں علماء ندوی اسی پیرگراف کو دوبارہ نقل فرماتے ہیں کہ کندی ذہن خلاق نہیں رکھتا تھا جبکہ محمد لطفی بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ کندی موجود اور مجتہد نہ تھا عظیم مسلمان فلسفی میں ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب لکھتے ہیں کہ کندی کی تعلیفات فلسفہ علم سیاسیات اخلاق اور بہت سے علوم میں ان کی تصنیفات ہمیں ملتی ہیں کندی نے اپنی تعلیفات میں دینی مسائل سے بہت کم بحث کی ہیں البتہ واجب الوجود کے متعلق انہوں نے ایک خاص عقیدے کی بنا پر واجب الوجود سے انہوں نے بحث کی ہیں اور رسالہ توحید ان کا ہمیں ملتا ہے لیکن بعد میں بعض علماء نے ان کے اس رسالہ توحید پر رد بھی کیا ہے دائرہ معارف بریتانیہ میں کندی کا مقالہ نگار رکھتا ہے کہ کندی اسلام کے سب سے پہلے حملہ آوروں میں سے ایک ہیں اور اسی نے بدعد کی ابتدا کی ہے یعنی کندی پر تنقید بھی مستقل طور پر کی جاتی رہی جبکہ ان کی مدحہ کرنے والے ان کی مدحہ سرائی بھی کرتے رہے ہیں خلاسہ درس کندی فلسفہ ارستو کے اشارے ہیں اور کندی نے دینیاء سے کم بحث کی ہیں کندی کی زیادہ تر تصنیفات فلسفے میں ہیں کندی کی کوئی تصنیف ایسی نہیں جو اب مطبوع شکل میں باقی ہو کندی انسان کو فطری طور پر خیر کا طالب تصور کرتے ہیں جبکہ بدی کا اعتقاب کرنے والے کی عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں یہ کندی کا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہیں آئندہ دروس کے ہمارے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ فارابی کے احوال کیا ہیں اور فارابی کے نظریات کیا ہیں فارابی کا فلسفے میں کیا مقام اور رتبہ ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ